کچھ طریقے بھی آپ کو بتا دا ہوں میتھمیٹکس کی آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے نمبر 20 بتا جائے تو پہلے چپٹر سے ہم کون سے پڑھے ہیں سب چپٹرز جو ان ایمپورٹنٹ ہیں لیکن زیادہ تر جو ان ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے پہلے ان چپٹرز میں سے کلاس ایٹ میتھمیٹکس میں چپٹر نمبر 1 سے میں نے کچھ ایمپورٹنٹ ایکسرسائز نوڈ کیے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کن تو اسلام علیکم جیئے سٹوانٹس welcome in math preparation class for NJV and Dr.Equan scholarship test سائنس اور math اور انگلیش کلاس ایٹ کے بکس ہے اس کے علاوہ آپ سائنس math اور انگلیش میں پچھلی کلاس کی طرف جاتے ہیں کلاس 6 کلاس 7 کی طرف جاتے ہیں ان سے بھی تیاری کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے تو اس کے علاوہ ان میں سے بھی question آتے ہیں باقی particularly جو question آتے ہیں وہ کلاس ایٹ mathematics, science and english سے آتے ہیں تو یہ ہے test guideline for NJV and Dr.Equan دونوں scholarship کے لئے testicle paper اور اس کے علاوہ pass paper میں نے اپنے whatshake channel پہ شیئر کر دیا ہے اس کا میں نے description box میں link دیا ہے اور اس میں ہم NJV and Dr.Equan scholarship کی تیاری بھی انشاءاللہ کریں گے تو کچھ instruments نے جوائن کیا ہے آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں NJV and Dr.Equan scholarship کی فری میں preparation کرنے کے لئے تو آپ وہ whatshake channel جوائن کر سکتے ہیں class 7 mathematics synth textbook board کا بک کی جو میں ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے اس کے لئے class 8 mathematics synth textbook board دو بکس میرے پاس مجھے تھے اس کے لئے آپ class 6 کا بھی mathematics کا بک لے سکتے ہیں اسے بھی تیاری کر سکتے ہیں تو آپ نے mathematics کی کی طرح تیاری کرنے ہیں اس کی ہم بات کریں گے اس ویڈو میں class 8 کی پارٹیکیو لرلی class 8 میں chapter number 1 کی اس ویڈو میں ہم تیاری کے ساتھ بات کریں گے اس کا پاکھی جو ہے میں کچھ طریقے بھی آپ کو بتا دا ہوں meathematics کیا آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے NjV induct Reqicon scholarship کے لئے میں نے پچھکی ویڈو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ انگلیش کی آپ نے کون سے طاپس کرنے ہیں انگلیش کی کیسے کرپریشن کرنے ہیں وہ ویڈو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے ڈسکرپشن بوکس میں لنک بھی جا دیا ہے وہاں سے آپ وہ ویڈو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ NjV induct Reqicon scholarship کے لئے آپ نے انگلیش میں جیسے ہمارے وہاں اچھا ہے اور اسے سیسے ہیں ان سے بھی ہی اس طرح آپ تیاری کریں گے سمجھ ساتھ رہے ہیں ایک سسری کیا ساتھ رہے ہیں جس آرکھ ساتھ رہے ہیں جو پچھلے ساتھ رہے ہیں کہ آپ کو سیسے ہیں اور اسی جو پچھلے ساتھ رہے ہیں آپ شہر ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں مہتومیٹس کی پچھلے جیپٹر میں پڑھتے ہیں شروع والے چپٹرز ہوتے ہیں مہتومیٹس کے وہ تو ہم پڑھتے بھی ہیں تو وہ تو ہمیں دکت نہیں آئیے اس میں باقی جو اس کے علاوہ جو ان لاسٹ میں جو ایپٹرز ہوتے ہیں وہ ہم اچھی طرح نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ نے کیا گناہ ہے لاسٹ پہلے چپٹرز پارٹیکللی اس کے علاوہ سارے بکس کے جو ان ریویو ایکسرسائز جو ہوتے ہیں ایکسرسائز کے لاسٹ میں جو ایپسیکیوز اور کوششن ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں اب وہ آپ نے یاد کرنے ہیں ایکسرسائز کے لاسٹ میں ہوتے ہیں مہتومیٹس کے بک میں تو اس کے علاوہ میں نے ایک لاسٹ ایٹ کے مہتومیٹس میں چپٹر نمبر ون سے کچھ کوششن غیش کی ہیں وہ بھی آپ کو میں بتا دا ہوں کہ صرف نے چپٹر نمبر ون سے چیاری کرنی ہے اس کے بعد ہم چپٹر نمبر ون اور واق میں جو چپٹر ہیں وہو کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ فیلال ہم چپٹر نمبر 1 کی بات کریں گے تو وہ ہم بک کی طرف جا کے چل کے دیکھتے ہیں نمبر وائز بتایا جائے تو پہلے چپٹر سے ہم کون سے پڑھے ہیں سب چپٹرز جوئے ہیں امپورٹنٹ ہیں لیکن زیادہ تر جوئے ہیں ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے پہلے ان چپٹرز میں سے تو وہ نمبر وائز بات کی جائے تو تو میں نے اب نمبر دے دیا ہے اس طرح آپ تیاری کر سکتے ہیں نمبر وائز پہلے میں نے رکھا ہے چپٹر نمبر فرسٹ اور دوسری نمبر پہ رکھا ہے چپٹر نمبر دو تیسری نمبر پہ میں نے رکھا ہے چپٹر نمبر فائیو چوتھے نمبر پہ میں نے رکھا ہے چپٹر نمبر فور اور پانچویں نمبر پہ میں نے رکھا ہے چپٹر نمبر نائن اور چھتے نمبر پہ میں نے رکھا ہے چپٹر نمبر سیکس خود چھتے نمبر پہ رکھا ہے جو ہے یہ چھتا نمبر ساتویں نمبر پہ میں نے رکھا ہے چپٹر نمبر ٹرگنامیٹری 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 چپٹر نمبر ٹرگنامیٹ تو وقت جو سپی کرتے ہیں یہ تک بہت اچھی بات ہے یہ رہ جاتے ہیں تو ان چپٹرز کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے جو لاسٹ میں جو چپٹرز ہیں بک کے ان میں سے ہم نے یہ کام تو کرنا ہے اگر رہ جاتے ہیں تو اگر ہم ان کی ایکسرسائزز نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم میں ان ایکسرسائزز میں سے لاسٹ والے چپٹرز میں سے یہ کام تو ہم نے کرنا ہے جو میں نے بتایا کہ آپ کم پہلا آپ نے ان کی لاسٹ ایکسرسائز ایکسرسائز کے لاسٹ میں جو ایم سی ٹیوز کوئسٹین وغیر ہوتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے سمری جو ہوتی ہے نا کھلا سا سمری آپ نے پڑھ دینی ہے جو بھی چپٹرز جو نا ہر چپٹر کے آپ نے سمری پڑھنی ہے میتھام ایڈکس میں ہر چپٹر کے آپ نے سمری پڑھنی ہے چپٹرز ہم اگر اچھی طرح نہیں پڑھتے تو سمری پڑھیں گے تو اس میں ہماری جو کچھ کونسپٹ ہوں کے چپٹر کے پورا چپٹر کا نفچور جو ہے وہ سمری میں ہوتا ہے تو یہ سمری بھی ہم نے پڑھنی ہے ہر چپٹر کی ان میں سے سمری کی سمرات جو ان میں سے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کور کیے جاتے ہیں سمری میں کیا آپ نے جو ان اس چپٹر میں یہ پڑھا اور امپورٹنٹ جو ان پوائنٹس ٹاپکس وغیرہ اس میں ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے سمری پڑھنی ہے پہلے آپ نے ایم سی کیوز لاسٹ والے ایکسرسائز کے پڑھنے ہیں اور دوسرا آپ نے سمری پڑھنی ہے جو لاسٹ میں جی جاتی ہے چپٹر کے یہ ایم سی کیوز آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین شارٹ لے کے سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم واتسپ پہ بھی یہ شیئر کر دیں گے کلاس ایٹ میتھمیٹس میں چپٹر نمبر ون سے میں نے کچھ امپورٹنٹ ایکسرسائز نوٹ کیے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے تو یہ جو ایکسرسائز ہیں چپٹر نمبر ون میں سے آپ ایکسرسائز سے تیاری کرتے ہیں تو بہت اچھی بات جو سٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں کلاس ایٹ میتھمیٹس میں کہ امپورٹنٹ جو ان ایکسرسائز کی کوششن جو ہیں وہ ہم پڑھیں باقی دوسرے جو ہیں فیلال اسکلپ کریں تو ان میں سے ایکسرسائز ون میں سے کوششن نمبر فرسٹ کوششن نمبر فرسٹ ہے اور اس کے علاوہ کوششن نمبر فور کوششن نمبر فائیو اور کوششن نمبر سکس اینڈ سیون یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو بکس کو اپن کر کے میں دکھا دوں آپ کو بکس کو چپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز نمبر ون میں کوششن نمبر فرسٹ اور کوششن نمبر فور اور کوششن نمبر فائیو اور کوششن نمبر سکس اینڈ سیون یہ جو ہے کہ ایکسرسائز ون پوائنٹ ون ہے سندھی میڈیا میں بک ہے لیکن میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوششن نمبر فرسٹ یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوششن نمبر فور یہ بھی امپورٹنٹ ہے سب سے اٹھ اور question number 5, 6 and 7 بھرکی اس کے علاوہ 8 question number 8, 9, 10 یہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے پڑھنے ہیں یہ important question ہے important exercise ہیں chapter number 1 میں سے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ properties ہیں وہ میں نے لگ دیا یہاں پر remember commutative, associative and distributive properties of union and intersection یہ جو properties ہیں sets کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں book کو open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پڑھیں ہیں properties a union b is equal to b union a یہ جو an commutative property ہے اس کے علاوہ a union b is equal to b union a اور b union a is equal to a union b left hand side is equal to right hand side یہ جو properties ہیں اور یہ properties آ گئی ہے associative property یہ ہیں a union b a union bracket b union c is equal to a union b bracket میں ہیں اور union c اور یہ intersection کی properties ہیں نیچے اس کے a intersection bracket b union a intersection b intersection c is equal to a intersection b in bracket intersection c مطلب یہ جو properties ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا اور یہ جو ہیں distributed properties ہیں union and intersection کی مطلب یہ بھی آپ نے یاد کر دینے ہیں میں بھی ان میں سے بھی question آ سکتے ہیں یہ جو distributed اور یہ properties ہیں اس کے اوپر یہ exercise ہے پوری chapter number one کی باقی اس کے علاوہ یہ آپ skip کر سکتے ہیں یہ آپ نے یاد کر دی نا properties تو آپ کے لئے یہ exercise کرنا اتنا مشکل نہیں ہے میں نے جو exercise یہ آپ کو بتائی ہیں کہ ان میں سے یہ exercise پڑھیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو دکھت آتی ہے ان exercise کو حل کرنے میں کوئی question ایسا آگیا دکھت آتی ہے تو آپ directie join search کریں گے youtube پہ جو بھی exercise ہے جو بھی question ہے وہ آپ search کریں گے تو آپ کو اس کی youtube پہ ڈیر سائی ویڈیوز مل جائیں گی